تحریک لبیگ پاکستان کا فیضاباد میں دھرنا جاری جڑوان شہروں کے خالات مزید کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شرکاں نے فیضاباد سے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا شروع کر دیا ہے تعدہ ترین اطلاعات مصول ہو رہی ہیں پولیس کی جانب سے تحریک لبیگ پاکستان کے کارکنان کو روکنے کے لیے آنسو گیس کا بے دریگ استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ زلہ راول پنڈک میں دوسرے روز بھی مومائل فون سروس مکمل طور پر بند ہیں کل دن بارہ بجے لیاقت باغ سے شروع ہونے والی ریلی کا اختتام تو فیضاباد میں ہونا تھا لیکن حکومت کی جانب سے تحریک لبیگ پاکستان کی پرامن ریلی کو روکنے کی بھرپور ناکام کوشش کرتی ہوئی نظر آئی جگہ جگہ کنٹینرز کی بربار بھی آشکان رسول کو فیضاباد پہنچنے سے نہ روک سکی تحریک لبیگ پاکستان کی ریلی مولانا خادم حسین رزوی کی قیادت میں گزشتہ رات دو بجے فیضاباد پہنچ گئی تھی پولیس کی جانب سے شرکا کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا لیکن وہ بھی بے سود رہا ہیڈ لائن نیوز رائے کے مطابق شرکا نے اسلام آباد زیرو پوائنٹ کی جانب بڑھنا شروع کر دیا ہے جیسے ہی تحریک لبیگ پاکستان کے کارکنان اسلام آباد کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں پولیس کی جانب سے آنسو گیس کے شیلز فائر کیے جاتے ہیں تاکہ شرکا کو اسلام آباد میں داخلے سے روکا جا سکے دن بارہ بجے شروع ہونے والی ریلی نے رات سات بجے فیضاباد پہنچ کر اختتام پذیر ہونا تھا لیکن گزشتہ روز بارہ بجے شروع ہونے والی تحریک لبیگ پاکستان کی ریلی کا اختتام کب ہوگا اس کے متعلق کہنا کچھ قبل از وقت ہے تازہ ترین اطلاع یہی ہیں کہ شرکا کا اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہو گیا ہے پولیس کی جانب سے شرکا کو روکنے کے لیے آنسو گیس کا بیٹ ریگ استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ جڑوا شہر میدان جنگ بھی بنا ہوا ہے